اسلام علیکم فرینڈزی ٹیک کا ہی ٹی وی میں آپ کو ایک اور انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید اس ویڈیو کے اندر دوستو ورڈ پریس کی بیچ ٹین کی ہینڈزون ایکسری نمبر ون کے سلوشن کو ہم سولو کرنا سیکھیں گے تو چلے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو آپ نے اسے فائل کو ڈاؤنڈ کرنا ہے ڈیجس کے لئے پر آپ نے ایل ایم ایس کے اوپر لوگن کر کے آپ اس کو جب ڈاؤنڈ کریں گے اسائنمنٹ کی فائل کوئی تک پی ڈی ایف کی فائل آپ کے پاس ڈاؤنڈ ہو جائے گی جس کو آپ ایڈو بی ریڈر کے اندر یہاں کروم کے اندر اوپن کر سکتے ہیں چلے اس کو سٹڈی کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے جو سلوشن تیار کرنا ہے جو سلوشن بنا کے ڈی سکل والوں کو ہم نے دینا ہے وہ دینا ہم نے ایم ایس ورڈ کی فائل کے اندر تو آپ نے اپنے سسٹم کے اندر اوفیس کا کوئی بھی وردن انسٹال کر لینا ہے اوفیس 2016 والا کر لیں یہاں اٹھارہ انیس بیس کوئی بھی وردن کر لیں لیٹس والا یہاں پر ہمارے لرننگ اوڈ کم ہے وڈپریس کی ویبسٹ کو انسٹال کرنے کے والے سے ڈومین کیسے آپ نے لینا ہے وڈپریس کو انسٹال کرنا اور پلگ ان کو انسٹال کرنا جیسے سکرول کر کے دوسرے پیچ پر آئیں گے تو یہاں پر ہماری پروبلم سٹارٹ ہوتی ہے وہ کہہ رہا کہ اس اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ نے کوئی بھی ڈومین نیم آپ نے اپنی مرضی کا سوچنا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے آپ نے وڈپریس کو انسٹال کرنا ہے چاہے لوکل آسٹ کے اوپر کر لیں یا آن لین والی ویبسٹ کے اوپر کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر ہمیں انسٹرکشن کے اندر دیکھیں پانچ ویبسٹ کے نام دیئے گئے ہیں اور ان کی لنکس بھی دیئے گئے ہیں تو ان پانچ ویبسٹ کے اوپر جا کر بھی آپ وڈپریس کو انسٹال کر سکتے ہیں یا لوکل آسٹ کے اوپر بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے وڈپریس سے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر کلاسک ایڈیٹر پلگین آپ نے انسٹال کرنا ہے اور اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اور اس حوالے سے جو بھی سکرین شوٹ آئیں گی انسٹال کرنے کے حوالے سے ہم سکرین شوٹ لیں گے اور وہی سکرین شوٹ اور ورڈ کی فائل میں ایڈ کر کے سمٹ کریں گے تو یہاں پر لکھا ہویا کہ لوکل آسٹ کے لیے آپ ہے ایکزیمپ یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ آلیڈی لیکچر میں سٹڈی کر چکے ہیں لیکن اس کام کے لیے میں دوسرے سوفٹر کو استعمال کرنے والا ہوں جو کہ کلک ٹو انسٹال ہوتا ہے ایزی ایزی طریقے سے آپ ورڈ برس کو انسٹال کر سکتے ہیں لوکل آسٹ کے اوپر سب سے پہلے تو آپ نے سول کنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا گیا اگر اپنے سسٹم اگر آپ نے ورڈ انسٹال کیا ہوا ہے تو نیو ریٹ کلک کر کے نیو پر جائیں گے تو یہاں پر جو ڈیو سی ایکس داکومنٹ والی فائل ہے یہ آپ نے کریٹ کر لینی ہے اور کوئی بھی نام رکھ کے آپ نے اس کو اوپن کر لینا جیسے یہاں پر میں نے کیا ہوا ہے اب سب سے پہلے اپنی جو پروبلم سٹیٹمنٹ ہے ہم اس کو یہاں پر لکھتے ہیں پھر اس کو ہم سول کرتے ہیں تو میں یہاں سے اس کو سلٹ کر لیتا ہوں ساری کی ساری پروبلم سٹیٹمنٹ میں میں نے کوپی کر لی ہے اور یہاں پر میں نے پیش کر لی ہے اس کو میں نے تین اسو کے اندر ڈوائیڈ کرنے لگا ہوں تو یہاں پر آپ نے کہا کرنا ہے کہ سمپلی اوپر تھوڑی سے ہم سیٹنگ کر لیتے ہیں اوپر ہیٹنگ ویرا کریٹ کر لیتے ہیں تاکہ سینمر کا جو لک ہے وہ تھوڑا سچھا ہو جائے تو یہاں سے میں کوپی کرتا ہوں ڈیسکل کی ایمج یہاں پر میں نے پیش کر دی ہے اور یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں سبسکرائب کریں دوستو اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا اور بیل ایکن پر کلک کریں اب یہاں پر ہمارے جو ٹاسکیں وہ آ چکے ہیں تو یہاں پر آپ نے سمپلی اپنا نام لکھنا ہے جیسے میرے چینل کا نام اٹیک کا ایٹ بھی پیکیا ہے تو میں یہاں پر وہی لکھ لیتا ہوں یہ میرا ڈومین نیم آ گیا ہے تو آپ کے ذہن کے اندر جو بھی نیم آتا ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے یہ ہمارا پہلا ٹاسک کور ہو گیا تو آپ نے بھی سمپلی ایسے لکھ لینا ہے جس نام کی اپنے ویب سیٹ بنانی ہے اب چلیں ورڈ پریس کو انسٹال کرتے ہیں اس والے سے میری آلیڈ ویڈیو بنی ہوئی ہے آگے میں وہ ویڈیو چلانے لگا ہوں اس کو دیکھ کے آپ نے انسٹال کر لینا ہے بہت ہی سان ہے سب سے پہلے آپ نے گوگل پر سرچ کرنا ہے ویٹنامی ویڈ پریس اور پہلی ویب سیٹ جو آئے گی ویٹنامی.com اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے یہاں پر آپ کو دو اپشن ملتے ہیں ونڈوز کے لیے اور میک کے لیے تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اگر آپ کے پاس ونڈوز سیون ایٹ این یا ایکس پی ہے تو آپ نے ونڈوز پر کلک کرنا ہے یہاں میک کے لیے آپ کو ڈاؤنلوڈ فار اوائس پر کلک کر سکتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس ونڈو ہے پھر اپنے ورڈ پریس کو ہم انسٹال کرنا سیکھیں گے تو یہاں پر میری فائل ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے یہاں پر آپ اس کو اوپن کر لیں فولڈر کے اندر یہاں ڈریکٹ اوپن کر لیں تو یہاں پر میں ڈریکٹ اسے اوپن کرتا ہوں پھر ہم اسٹیپ بسٹیپ اس کو انسٹال کرتے ہیں تو یہاں پر آگئی یس کا آپشن ہے تو آپ نے یس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اوکے کرنا ہے پھر آپ نے دوبارہ سے نیکش پر کلک کرنا ہے پھر نیکش کریں یہاں پر آپ نے اپنے فولڈر کو سلٹ کرنا ہے جس کے اندر آپ نے اپنی ویب سٹ کو انسٹال کرنا ہے یہ ایک سے زیادہ اگر آپ ویب سٹ انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے فولڈر کا نام چینج کر لینا ہے تو یہاں پر فیل وقت میں فرسٹ ٹائم کرنا ہوں تو میں اس کو نام کو چینج نہیں کروں گا نیکش پر کلک کریں اوپر آپ نے اپنا ریل ایم لکھنا ہے نیچے آپ نے اپنی جو ایمیل ایڈیا وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے اور پھر آپ نے لوگن کے اندر یوزر نیم آپ نے لکھنا ہے جس کے ذریعے آپ نے وڈ پریس کے ڈیش بورڈ کے اندر لوگن کرنا ہے تو یہاں پر میں نے ایڈمن لکھا ہے کیونکہ یہ یاد رکھنے میں آسان ہے پاسورڈ آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے کہ چھوٹے لفظوں اور گنتی کے لفظوں سپیشل کریکٹرز کے اندر نہیں ہوں اور نہ ہی بڑے عرفوں اے بی سی کے پھر نیکٹ پر کلک کریں پھر یہاں پر آپ نے اپنے بلوگ کا نام یعنی کے ویبسٹ کا نام لکھنا ہے کوئی بھی آپ نام لکھ سکتے ہیں پھر نیکٹ پر کلک کریں اور میں نے جی میل کو کنفیگور نہیں کرنا پھر نیکٹ پر کلک کریں یہاں پر آپ نے جو چیک لگا ہے اس کو ختم کر لیں اگر ٹک لگا رہنے دیں گے تو یہ ویبسٹ آس کے اونلین سرور کے اندر سیو ہوگی تو ہم نے لوکلو اس کے اوپر انسٹال کرنا ہے تو اس کو آپ انچیک کریں اور next پر کلک کریں جیسے next کریں گے installing start ہو جائے گی یہ 5 سے 10 منٹ لگیں گے depending upon your system speed تو جب یہ install ہوتی ہے تو پھر ہم اس کے اگلے step کو دیکھتے ہیں install ہوتے وقت یہاں پر آپ کو allow option آئے گا ایک بار یا دو بار تو آپ نے جس کو allow پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر میرے پاس دو بار آیا ہے میں نے allow کر دیا ہے اب دوستو مارا جو وڈپریس انسٹال ہو گیا ہے اب اس کی setting کرتے ہیں جیسے آپ finish پر کلک کریں گے بروزر کے اندر یہ دیکھیں localhost 1.127.001 open ہو گیا ہے awesome wordpress is no installed اب آپ نے ss کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ php my admin کی window بھی new tab کے اندر open کر کے دے سکتے ہیں تو یہ والی ہماری ویکشڈ کا جو main page open ہو گیا ہے انسٹال کرتے وقت دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر تھوڑی بہت سکرینشوٹ آپ نے add کر لینی ہے کوئی بھی دو تین تصویریں آپ add کر سکتے ہیں تو جیسے دوستو آپ کا wordpress install on کے بعد یہ والی window آئے گی اب یہاں پر آپ ss کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس آپ کی جو ویب سیٹ ہے وہ open ہو جائے گی یہ سیمپل سی ویب سیٹ ہے اس کے اندر ابھی آپ نے کچھ نہیں کیا اب آپ نے login کرنا ہے تو یہاں پر نیچے آپ کو site admin یہ آپ کو ملے گا اس کے اوپر آپ نے چلے جانا ہے اور اس کے اندر جا گیا اپنی ویب سیٹ کو آپ نے login کر لینا ہے جو بھی آپ نے user limo password آپ نے set کیا ہوگا تو یہاں پر جیسے login کریں گے آپ کے پاس یہ جو dashboard ہے وہ آپ کا اس طرح سے آ جائے گا اب اس کی بھی screenshot ہم لے کے وہاں پر add کر لیتے ہیں یہ ہماری wordpress کے dashboard کی screenshot یہاں پر آ چکی ہے اور یہاں پر simply آپ نے جو ویب سیٹ آپ نے open کی ہوگی پہلی first look جس کا آئے گا اس کی بھی screenshot آپ نے یہاں پر add کر لینی ہے اب simply مارا last task ہے کہ آپ نے classic editor plugin انسٹال کرنا ہے تو dashboard کے اندر واپس جانا آپ نے یہاں پر آپ کو ملے گا red star کے اوپر plugin اور add new plugin تو یہاں پر بائٹ فائل دیکھیں feature کے اندر ہی مجھے classic editor plugin سب سے اوپر ہی مل چکا ہے اگر آپ کو یہاں پر یہ نہ ملے تو یہاں پر search plugin کا option ہے اس کے اندر آپ نے simply لکھنا ہے classic تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اس کی آپ نے پہلے screenshot لینی ہے اور install now کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے screenshot ہم یہاں پر paste کر لیتے ہیں task number 3 کے نیچے اب یہ تھوڑی سی loading لے گا اور آپ کا جو theme ہے وہ install ہو جائے گا اس کو install کرنے کے دوسرے method بھی ہیں آپ اس کو حیثہ سے download بھی کر سکتے ہیں classic editor plugin آپ نے wordpress ایسے search کرنا ہے google کے اوپر اور یہ جو پہلی vector آئے گی wordpress.org اس کو آپ نے open کرنا ہے اور یہاں پر جا کر بھی آپ اس کو download کر سکتے ہیں جو کہ zip file ہوگی تو یہاں پر دیکھیں مارا plugin install ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو activate بھی کرنا تھا تو activate کے button کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اگر یہ وہاں پر آپ کا theme install نہ ہو سوری plugin install نہ ہو تو یہاں پر آپ نے download کے button پر click کرنا ہے یہ ایک zip file download ہو جائے گی اور یہاں پر add new پر جا کر upload کا option آتا ہے وہاں پر بھی جا کر آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہاں پر چلیں سکرول کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں classic editor مارا plugin activate ہو چکا ہے اور اس کے نیچے deactivate آ چکا ہے مطلب یہ activate ہے جو active نہیں ہوں گے ان کے نیچے activate کا option آئے گا جیسے یہاں پر آ رہا ہے اب اس کی screenshot میں نے لے لی ہے print screen کے button کی مدد سے اور screenshot لینے کے بہت سارے دوسرے method بھی ہیں وہ already ویڈیو بنائی ہے وہ دیکھ لیں تو یہ ہے دوستو ہماری سانسی assignment wordpress کو انسٹال کرنے کی اور اس کے اندر plugin کو انسٹال کرنے کی امید کرتا ہوں آپ اس کو اچھے طرح سے cover کریں گے تو subscribe کریں دوستو latest video کی update کے لیے bell icon پر click کر لیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ